یہ چھوٹا سا کلمہ اللہ اللہ اس کلمے کی کیا عظمت ہے کیا اہمیت ہے لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے اسی کلمے کی وجہ سے دنیا پیدا ہوئی ہے ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں اسی کلمے کے ذریعے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا جو اس کلمے کو مانے گا وہ جنت میں جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں اسی کلمے کے لئے دنیا میں رسول آئے پیغمبر آئے اور یہی کلمہ کامیابی اور ناکامی کا کے بیچ میں حد فاصل اس کلمے کو جس نے سمجھ لیا مان لیا کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کلمے پر عمل نہیں کیا نا مراد ہو گیا ناظرین آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی مطلب نہیں جانتے اس کے تقاضے نہیں جانتے جانتے ہیں یہ کلمہ اتنی آسانی سے کام نہیں آئے گا اس کلمے کی کچھ شرطیں ہیں کچھ کنڈیشنز ہیں کیا ہیں اس کلمے کی سات شرطیں ہیں اللہ ما حافظ حافظ احمد الحکمی اپنی کتاب سلم الوصول کے اندر فرماتے ہیں اس کلمے کی پہلی شرط اللہ ما حافظ بن احمد کہتے ہیں علم ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اس کا معنی مطلب سمجھتے ہیں علم ہے اس کا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی مشکل کشا نہیں کوئی مددگار نہیں کوئی روزی دینے والا نہیں کوئی داتا نہیں کوئی ہمیں مصیبتوں میں کام آنے والا نہیں کوئی ایسا نہیں جس سے لو لگائیں کوئی ایسا نہیں اس کو سہارا بڑھائیں العلم کلمے کی پہلی شرط ہے علم حاصل کیجئے دوسری شرط والیقین اس کلمے کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے شک نہ ہو منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں علم بھی ہے لیکن یقین نہیں کلمہ پڑھتے ہوئے یقین ہونا چاہیے والقبول اور تیسری شرط ہے اس کلمے کی کہ قبولیت کے ساتھ آپ کو پڑھنا آپ کا دل اور دماغ اس کو ایکسپٹ کرے اس کو قبول کرے یہ نہیں کہ آپ مجبوری میں پڑھ رہے ہیں یہ کلمہ نہیں اس کو قبولیت کے ساتھ پڑھنا ہے والانقیاد اور کلمے کی چوتھی شرط کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی تابداری اور فرما برداری کا اعتراف کرتے ہوئے اس کلمے کے اندر ہم آئیں گے تو ہمیں اللہ کی ماننی پڑھے گی اللہ کو اپنا محبود مانا ہے تو اللہ والی ماننی پڑھے گی انقیاد کے جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے اور پانچمی شرط والصدق والاخلاص والمحبہ وفقق اللہ لما احبہ اللہ محافظ بن احمد الحکمی کہتے ہیں کہ کلمے کی پانچمی شرط ہے سچائی کلمہ پڑھتے وقت سچائی ہو زبان سے کلمہ پڑھیں دل بھی اس کی گواہی دے دل اور زبان کا معاملہ ایک کوئیسا نہ ہو دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے سچائی ہونی چاہیے والاخلاص اور کلمے کی چھٹی شرط یہ ہے کہ کلمے کے اندر اخلاص پایا جائے ریاکاری نہ ہو دکھاوہ نہ ہو نمائش نہ ہو دنیا کو خوش کرنا مقصد نہ ہو اللہ کے لئے اس کلمے کو پڑھا جائے والمحبہ اور ساتویں شرط کلمے کی یہ ہے کہ محبت پائی جائے اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ نے جن چیزوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ان تمام چیزوں کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو میرے بھائیو اس کلمے کے یہ سات تقاضے ہیں اس کلمے کی ساتھ چلتے ہیں موسیقی